اسلام علیکم مائی یوڈیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ صبح کے ناشتے کلے چائے بنا رہی تھی میں نے اسی کے ساتھ ہی آج سویڈ پوٹائیڈوز ہوتے ہیں وہ بنایا تھی شکرکندی جو اس کو کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کو پنانے کا کیا مہترد ہوتا ہے میں نے اس کو طوے پر بنائی تھی دو ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے گھی لے لیا تھا یا آئل جو بھی آپی مرضی ہو وہ لے لیا تھا تھوڑا سا میں نے ہاف کپ کے قریب پانی ڈال دیا تھا اور ان کو کٹ کر کے رکھا تھا میں نے ٹھیک ہے یعنی کہ بیچ میں سے دو پیسز کر کے رکھے تھے اس کے علاوہ ہاف کپ کے قریب میں نے اس پر پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس کو کور کس طرح کر کے رکھا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں ایک کوئی پتیلی لے لیں آپ چھوٹے سائز کی اور پھر اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ ایک کور ہے اور اس میں بھاب بنی تقریباً پندرہ سے بیس میٹ لیتی ہے اور اچھے سے تیار ہو جاتی ہے تو جی ہاں میں نے ساتھ ہی میتھی آلو بنانا تھا دوپیر کے لئے تو میتھی آلو کی بھجیا بہت مزیگی اور تھری انگیرنٹ کے ساتھ تیار ہو گئی ہے بہت مزیدار سی بنتی ہے ایک تو میتھی آلو گاجر بنتی ہے لیکن یہ صرف میتھی آلو ہے اور بلکل ڈرائی اور خوش بنتی ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہو تو اب بہت جھٹ پٹ سی ریسیپی ہے کہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی کڑائی کی طرف اس میں میں نے یہاں پر گھی لے لیا اچھے یہ گھی میں بنائی جائے تو زیادہ ڈیسٹ آتا ہے اس کا تو ہم زیادہ تر اس کو گھی میں ہی بناتے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر لسن کو چاپ کر کے رکھ لیا تھا یہ پہلا انگیئرنس اس کے اندر جا رہا ہے چاپ کیا ہوا لسن آچھے جی تو یہاں پر اب ہم لسن کو تھوڑا سا سنہیرا کر لیں گے زیادہ نہیں ہم نے اس کو کوک کرنا کہ بلکل جل جائے یا بہت زیادہ براؤنش کلر میں آ جائے اب سیکنڈ انگیئرنس جا رہا ہے یہاں پر ثابت مرچ ثابت لال مرچ جو ہوتی ہے نا وہ لے لیے ہم نے اور دو تین میں نے کرش کر کے ڈالی ہیں تو اس لئے یہ نہ سمجھے گا کہ کٹی بھی مرچے بھی ڈالی ہیں بس یہ دو انگیئرنس چڑھیں گے اس کے اندر تیسرا اس میں سوڑ جائے گا اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی اور تھوڑی سی حل دی جائے گی جسٹ کلر کے لیے یہاں پر میں نے میتھی کو اچھے اسے واش کر کے لکھ لیا تھا کیونکہ میتھی میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو ڈبل اسٹینر سے ہی میں اچھی طریقے سے چھان کر خوشک کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو میتھی کو میں نے یہاں پر کر لیا تھا میتھی یہاں ایک پاؤ ہے میں نے کہا بتا دوں کہ میں نے ان کی انڈیرنس یہ لیا ایک پاؤں کے مطابق میں نے یہاں پر چیزیں لیا ساری ٹھیک ہے چار سے پانچ ادت میں نے ثابت لال مرش لیا ہے اس کے علاوہ ونڈبل اسپون نمک نمک تو آپ حسبی ضرورت بھی لے سکتے ہیں اور تین سے چار جویں میں نے لیسن کے لے لیا تھے ٹھیک ہے جی ساتھی میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا اس میں اور میں نے کور کر کے اس کو رکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی کور کر دیا تو پانی سارا خوشک ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے ہی مطابق ایک پاؤں سے تھوڑا زدادہ میں نے یہاں پر علو لے لیے تو ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا علو میں نے وہاں لے لیے تھے جو نئے علو آرہے ہیں آج کل تو وہ جلدی سے بھی بن جاتے ہیں جلدی سے یعنی کے کوک ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر وہ علو لے کر آدھا کپ گلاس جالا تھا پانی کا ٹھیک ہے یہاں پر ڈال کر پانی میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا علو کو علو بھاپ میں ہی پندرہ سے دس منٹ کے اندر ہی ہو جائیں گے کوک تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہی میں نے آپ کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور جی اس کا اوبرال لک دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی اور جھٹ پٹ سی ریسیپی ہے ساتھ ہی میں میری شکرگندی بھی پک رہی تھی تو میں نے اس کا بھی لک دکھایا آپ لوگوں کو لاسٹ والا یہ شکرگندی کی کیا لک آئی ہے ماشاءاللہ سے بہر جو آپ کو ملتی ہے سٹریٹ فوڈ جیسی بلکل ویسی بنی ہے شکرگندی اور آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جس طرح کھانا پسند کریں امیجے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ